بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سٹوڈنٹس اینڈ ویورز اسلام علیکم آج ہم لاجیکل ریزننگ شریز کا ٹونٹی ون لیکچر دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو ٹاپک ہے لاجیکل گیمز ہے اور لاجیکل گیمز کا یہ دوسرا لیکچر ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرے لیکچر کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بروقت مل جائے اور آپ اس سے بھر پور استفادہ کر سکیں آئیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک پیسیز دیا گیا ہے اور اس کو پڑھنا ہم نے اور اس کے مطابق جو گیون انفرمیشن ہے ہم نے ایک ٹیبل کمپلیٹ کرنی ہے اور ٹیبل بنانے والا کام آسان کام ہے اس کے بعد سوالوں کو جواب دینا مارے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ نے پہلے لیکچر میں یہ بار نوٹ کی ہوگی کہ ہم پیراگراف کو تسلی کے ساتھ پڑھیں پیراگراف کو تسلی کے ساتھ پڑھیں اور ٹیبل کمپلیٹ کر لیں اب اس ٹیبل میں کیا کیا ہونے چاہیے وہ ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے انہیں کہا ہمارے پاس فائیو سٹیز ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں بتایا گیا کہ فائیو سٹیز ہیں اور مور دن اور ان تمام شہروں میں جو بارش ہے عام حالات کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں اب ان کے جو نام ہیں یہ نام ہے جن کو میں ہائیو لائٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ فائیو سٹیز کے نیم ہیں میں نے ہائیو لائٹ کر دیئے وہ آپ دیکھ لیں گے اس میں کوئیسی بات نہیں ہے اس کے بعد سٹیز آر لوکیٹیڈ این ڈیفرنٹ ایریاز آف دا کنٹری اور یہ جو سٹیز ہیں کنٹری کے مختلف ایریاز میں لوکیٹ ہیں مطلب ماؤنٹینز میں ایک شہر ایسا ہے جو ماؤنٹینز میں موجود ہے دوسرا شہر فارسٹ میں ہے تیسرا کوسٹ میں ہے چوتھا ڈیزرڈ میں ہے اور پانچ مجھے وہ ایک ویلی میں ہے فائیو سٹیز ہیں فائیو ان کے ایریاز ہیں ایک ایریاز ماؤنٹین ہو گیا دوسرا فارسٹ تیسرا کوسٹ چوتھا ڈیزرڈ اور پانچ مجھے وہی ہو گیا the rainfall amounts were بارش جو ہو رہی ہے اس کی جو مقدار ہے وہ یہ دی گئی ہے یعنی کہ ایک شہر میں 12 انچ بارش ہوئی ہے دوسرے شہر میں 27 انچ ہوئی ہے تیسے میں 32 انچ بارش ہوئی ہے جوتھے میں 44 انچ بارش ہوئی ہے اور پانچ میں شہر میں 65 انچ بارش ہوئی ہے تو اب یہاں پر جو میں نے highlight کیا تین چیزوں کو highlight کیا city names اور ان کے ایریاز کس ایریے میں وہ locate کر رہے ہیں اور تیسے بات کیا ہے کتنی بارش ہو رہی ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں information ہمیں یہاں پر given ہے تو اس information کو ہم نے table میں put کرنا ہے تو سب سے پہلا کام تو جو ہے کہ ہم نے جو table بنانی ہے اس میں ہم show کر دیں گے ایریہ اکیس ایریے میں کتنی بارش ہو رہی ہے رین فال کا ہم نے بتانا ہے ایریے میں city کا بتانا ہے ایریاز ہم نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ تین چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں ایریہ موجود تھا یعنی کہ وہ شہر ملک کی کچھ حصے میں موجود ہے mountain پاڑی علاقوں میں موجود ہے jungle میں موجود ہے سائل علاقے میں موجود ہے سہرہ میں ہے کوئی valley ہے یا کوئی وادی ہے یہ information ہم نے دینی ہے اور وہاں کتنی کتنی بارش ہو رہی ہے اور شہر کا کیا نام ہے تو یہ تو ہماری information ہو گئی اب ہم نے information پڑھنی ہے اور اس کو مطابق table کو fill کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو پہلی information ہے the city in the desert got the least rain and the city in the forest got the most rain یہ میں نے highlight کر دیا اس information کو ہم use کریں گے table میں یعنی کہ desert میں جو علاقہ ہے جو شہر ہے اس میں سب سے کم بارش ہو رہی ہے اور جو forest میں ہے شہر اس میں سب سے زیادہ بارش ہو رہی ہے اب کیسے کیسے بارش سب سے کم جو بارش ہوئی ہے وہ 12 inch ہے اور سب سے زیادہ جو بارش ہوئی ہے وہ کتنی ہے 65 inch تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ information ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر موجود ہے اس کو پہلے highlight کر چکے ہیں کہ کتنی کتنی بارش ہو رہی ہے یہ information given ہے ہمیں تو یہاں پر اس کو میں پھر highlight کر دیتا ہوں یہ والی جگہ اس جگہ ہمیں information given ہے کہ کتنی کتنی بارش ہو رہی ہے تب یہاں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے کم بارش جو ہے وہ 12 inch ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ 65 inch ہے تو ان دونوں کو ہم نے وہاں use کرنا ہے نا table میں اس کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے کم بارش کہاں ہو رہی ہے سب سے زیادہ بارش کہاں ہو رہی ہے یہ اس نے ہمیں بتایا ہے تو اب کہاں سب سے زیادہ بارش ہو رہی ہے یہ سب سے کم desert میں سب سے کم بارش کم ہو رہی ہے desert میں ڈیزر گارٹ لیس رین ٹھیک ہے جی فارس گارٹ موسٹ رین تو یہی چیزہ ہم نے ٹیبل میں شو کر دینی ہے اب یہاں پر دیکھیں فارس میں اس نے کہا تھا سب سے زیادہ بارش ہو رہی ہے تو سکسٹی فائیف ہم نے شو کر دیا اور سب سے کم بارش کم ہو رہی ہے ڈیزرٹ میں ہو رہی ہے وہ ٹویل میں یہاں پر ہم نے شو کر دیا تو یہ گیون انفرمیشن تھی اور ٹیبل کے نیچے یہاں پر میں وہ جو انفرمیشن یوز کر رہا ہوں اس کو میں لکھ بھی رہا ہوں تاکہ آپ جب دیکھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کون سا کام ہم نے کیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا ہو گیا اب نیکس انفرمیشن ہم دیکھتے ہیں کون سی یوز کی جا سکتی ہے اب پہلی انفرمیشن تو یوز ہوگی اب دوسری انفرمیشن کیا ہے نیو ٹاؤن نیو ٹاؤن is in the mountains کہ جو سٹی ہے نیو ٹاؤن وہ mountain میں موجود ہے اس کو یوز کرتے ہیں ہم table میں تو یہ ریکھ لیں پہلی بات وہی کہ جس انفرمیشن کو ہم یوز کر رہے ہیں وہ بہنے لکھی ہے اور یہ mountains ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر کون سا شہر موجود ہے نیو ٹاؤن موجود ہے یہ اس نے ہمیں بتایا تھا تو یہ ہم نے لکھ لیا اس کے بعد پھر نیکس انفرمیشن دیکھتے ہیں پہلی دو یوز ہو گئی یہ تیسی میں last land got more rain than oleopolis یہ انفرمیشن تو ہے لیکن اس کو فیلال ہم یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد mild city got more rain than poleberg اس انفرمیشن کو بھی ہم فیلال یوز نہیں کر سکتے اچھا جی اس کے بعد oleopolis got 44 inches of rain اچھا یہ انفرمیشن جو ہے ابھی ہمیں یہ نہیں بتا گیا 45 inches rain کہاں پر ہوئی ہے تو اس کے بعد the city in the mountains got 32 یہ انفرمیشن ہے جس کو فیلال ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو اوپر والی انفرمیشن ہیں وہ تھوڑی سی complex ہیں تو ہم نے simple information use کرنی ہے تو یہ انفرمیشن وہ ہے جن کو ہم نے use نہیں کیا بھی لیکن ان کو ہم نے use کرنا ہے لیکن یہ تھوڑی سی complex ہیں اس وقت use نہیں ہو سکتی اور اس سرکر سے اوپر والی دونوں use ہو گئی ہیں جو yellow color میں ان کو ہم نے use یہ ہم use کر سکتے ہیں the city in the mountains got 32 inches of rain یعنی کہ وہ شہر جو mountains والے علاقے میں موجود ہے وہ 32 inch rain ہو رہی ہے the city on the coast coast got 27 inches of rain اور coastal area میں جو city ہے وہاں پر 27 inch بارش ہو رہی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم table میں لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ mountain میں اس نے کہا تھا 32 inch بارش ہو رہی ہے تو ہم نے یہ mountain والے اسے میں لکھ دیا 32 inch بارش ہو رہی ہے پھر اس میں ہمیں کہا تھا جی coastal area میں ٹھیک ہے یہاں دیکھ لیں information میں کیا گیا ہے coast guard 27 inches of rain تو coastal area جو ہے یہ والا حیثہ ہے یہاں پر 27 inch rain ہو رہی ہے تب ایک جگہ بجھ گئے جہاں پر ویلی والی جگہ بجھ گئی ہے جہاں پر ہم نے rain کو لکھنا ہے اب یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں بغیر کسی information کے 5 cities ہیں 5 areas ٹھیک ہے ہر area میں ایک شہر موجود ہے اور ہر شہر کے حوالے سے اس نے میں بارش کی مقدار بتا دی ہے تو 4 جو ہے information use ہو سکتی ہیں بارش کی amount کے حوالے سے ایک amount بجھ گئی جو use نہیں ہوئی اور وہ 44 inches of rain اس کا مطلب ہے ویلی والے علاقے میں جو بارش ہوگی وہ 44 inch ہوگی تو اب next information دیکھتے ہیں ایک طویلی والے اسے 44 inch لکھ دیں گے ٹھیک ہے بغیر کسی information کیونکہ جو بج گیا ہے وہ جو جگہ خالی ہے وہیں پر اس نے آنا ہے اب جو ہے نا ہم اس قابل ہیں کہ جو تین information ہم نے چھوڑی تھی ان میں سے کسی کو لکھ سکیں اب یہ والی information ہے جو use of ring olio polis جو ہے یعنی کہ city olio polis میں 44 inch rain ہو رہی ہے 44 inch والے علاقے کا ہمیں پتہ ہے تو یہ 44 inch والا علاقہ ہے اور یہاں پر جو شہر ہے اس کا نام olio polis ہے تو یہ information use ہو گئے تو یہ information ہے جو ہم نے use کرنی تھی دیکھیں اس کے بعد پھر next information دیکھتے ہیں جو بھی ہم نے use نہیں کی تو یہاں پر اب یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ information use ہو سکتی ہے last stand got more rain than olio polis last stand میں جو بارش ہوئی ہے وہ olio polis کے مقابلے میں زیادہ ہے تو ہم یہاں stand یہ شہر ہے olio polis یہ ہے اب جو بارش ہے اس سے زیادہ ہوئی ہے تو یہاں پر کتنی بارش ہوئی ہے 44 inch اس کا مطلب ہے 44 سے زیادہ بارش ہوئی ہے last میں یہ information ہے 65 زیادہ ہے باگی تو سب سوٹے ہیں 44 سے اس کا مطلب ہے last land stand جو ہے وہ یہاں پر آئے گا نا کیونکہ زیادہ بارش ہوئی ہے last stand میں olio polis کے مقابلے میں دیکھ ہے اس name کہا last stand guard more rain than olio polis تو یہ بھی ہو گیا اب دو boxes بات گیا اب دیکھتے ہیں کون information use ہو رہی ہے اس نے یہ والی information جو رہ گئی ہے اس نے کہ مائل سٹی گار more rain than polberg but less rain than new town مائل سٹی میں polberg کے مقابلے میں زیادہ rain ہو رہی ہے but less rain than new town لیکن new town کے مقابلے میں زیادہ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں table میں یہ دو خانے ہمارے خالی تھے ٹھیک جی اب اس نے کیا کہ مائل سٹی گار more rain اب ان دو خانوں میں دیکھیں ایک میں 27 ہے دوسرے میں 12 ہے اس نے کہ جی مائل سٹی میں زیادہ بارش ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے 27 والی جگہ پر مائل سٹی آج گا اور 12 والی جگہ پر پول برگ آج گا اچھ اس کے بعد اس نے کیا کہ بٹ لیس رین نین نیو ٹاؤن مائل سٹی میں نیو ٹاؤن کے مقابلہ میں کم بارش ہو رہی ہے نیو ٹاؤن میں 32 انج بارش ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے یہ انفرمیشن بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب دیکھیں تو ٹیبل ہماری کمپلیٹ ہو ہے اب جب ٹیبل کمپلیٹ ہو جاتی اس کے بعد سوالوں کو ریپلائی کرنا مار لیے بلکل آسان ہو جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں پہلا سوال ہمارے سامنے آئے گا کس ٹی میں سب سے زیادہ بارش ہو رہی ہے اب یہاں پر آپشن ہے تو ٹیبل ہم نے بنا لی ہے اور انہی سوالوں کے جواب دینے کے لئے ہم نے ٹیبل بنائی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ٹیبل کو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بارش کہاں ہو رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں سب سے زیادہ بارش یہاں ہے تو شیئر کے کہنا نام ہے last stand تو اس کا مطلب ہے last stand والا option ٹھیک ہوگا تو option a جو ہے یہاں پر ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھیں table بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور table کو دیکھ جوابوں کو answer دینا وہ تو بہت ہی آسان کام ہے یہ پہلا سوال ہم مل ہو گیا اب دوسرا سوال دیکھتے how much rain did malice get malice میں کتنی بارش ہوئی یہ ہم نے بتانا ہے اب table ہم help دے گی تو table دیکھتے ہم تو یہ table آگئی جنا malice میں پوچھا کتنی بارش ہوئی یہ malice ہے کتنی بارش ہو رہی 27 inch تو 27 inch malice city میں بارش ہوئی ہے تو 27 inch تو option b یہ بر ٹھیک ہو گیا کہ malice city میں بارش ہوئی ہے 27 inch ہے تو اب ہمارے پاس next دیکھتے ہیں question 3 question 3 میں کیا کہا ہم which city is in the desert کون س شہر desert میں ہے تو پھر we table دیکھیں گے ہم تو یہ desert ہو گیا اب desert میں share کیا کرنا ہم پول برگ پول برگ والا option ٹھیک ہو گا تو پول برگ یہاں پر موجود ہے تو یہ numbering غلط ہو گیا ہے ہے آٹ مطلب کمپیٹر نے کہ دیا a b c d e یہ option ہے تو یہ ہم لکھ دیتا ہوں پھر کیونکہ یہ کمپیٹر کی وجہ سے یہ سوڑی سی غلط ہو گیا ہے یہ a ہے یہ wala b ہو گیا ٹھیک ہے یہ c ہو گیا یہ d ہو گیا اور یہ e ہو گیا تو یہاں پر option ٹھیک ہے option e ٹھیک ہے پول برگ کا option ہے وہ کیا بنتا ہے e تو یہ option e ٹھیک ہو گیا تو question 3 ہمار ہم کم دیکھتے ہم where is all your police located اب اس کے لئے پھر وہ table تو all your police یہ ہے وہ کہاں locate کر رہے ہے valley اندر ہے اس کا مطلب ہے valley والا option ہو گا وہ ٹھیک ہو گا تو یہ option c جو ہے یہ پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question four جو ہے جو آج کا last question تھا complete ہو گیا تو اب آپ دیکھیں اس طرح کہ دو سوال کر چکے ہیں کل بھی اور آج بھی آپ نے کیا ہے سوال جو 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 بھی بھی آسان ہے سوال جو ہم پیرا گراف کو پڑھتے رہے تو نہ سوال کی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی اس کا جوا بسانے سے ملتا ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک کپلیڈ ہو گیا انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے ہو کہ جی اللہ حافظ ویش یو بیس آف لکھ